اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو دوستو صبح کے بیڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا بلگرام سریپ کی گلیوں کا نورانی منظر اور دوستو اب بچ چکے ہیں صبح کے دس اور آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہندوستان کے مسہور نات خان اسد اقبال کی ناتوں کا سلسلہ اور دوستو دکھائیں گے آپ کو دن کا خوبصورت نظارہ بلگرام سریپ کی گلیوں کا اور دوستو آج جیسا کہ آپ سب کو پتائی چلی ہی گئے ہوگا کہ میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے اور سے مبارک کا کل شریف ہے تو دوستو دکھائیں گے آپ کو کل شریف کا بھی خوبصورت منظر اور دعا میں بھی سرکت کرنے کا موقع ہوگا دوستو بلیوں کی چوکھٹ پر دیکھ کر جو بھی منت مانگ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی پوری ہوتی تو دوستو آپ بھی کوئی بھی آپ کے دل میں جو بھی جائج تمنا ہو اس کا آقیدہ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی اگلے سال ارس آنے سے پہلے ہی پوری ہوگی تو چلی دوستو کراتے آپ کو بلگرام شریف کی خوبصورت گلیوں کا نظارہ دوستو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے روزے کی مبارک کی طرف اور یہ دیکھئے دونوں سائیڈ میں ارسے مبارک کے موقع پر دکانے لگوئے ہیں یہاں آپ کو ہر چیز مل جائے گی فاتح کے لیے بچوں کو کھلنے کے لیے کھلونے اور بھی جرورت کا سامان آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو دوستو چلیے لے کر چلتے ہیں بنے رہیے ویڈیو میں لاشٹ تک تو دوستو جس گلی سے ہم جا رہے ہیں یہ گلی میر سید عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے روزے مبارک کی طرف جاتی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلی میں کتنی چہل پہل ہے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور سائٹ میں جرورت کے سامان کی کچھ دکانے بھی لگی ہی ہیں جیسے کہ ٹوپی جان نماز اور بھی فول وغیرہ سننی وغیرہ کے لیے تو دوستو ادھر ہی خان کا اس سوئلے ملت بھی ہے تو دوستو انشاءاللہ آج بھی ہم ملاقات کرنے کی کریں گے پوری کوشش دوستو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو منجل کی جو عمارت ہے یہ ہے دوستو خان کا اس سوئلے ملت تو دوستو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا خوبصورت نجارہ جو آپ نے رات میں دیکھاتا ہو تھا نورانی منجر اور اب ہم آپ کو خوبصورت نجارہ دکھا رہے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر دوستو دور دور سے جائرین آئی ہوئے ہیں بینہ کسی لالچ کے آئی ہوئے ہیں کرائے بھاڑا خرچ کر کے سفر میں پرشانی کو اور خرچے کو نجرہ انداز کرنے کے بعد بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ایک اگیدت کے ساتھ آئے ہیں لیکن دوستو ہم آپ کو آپ کی اسکرین تک یہ پورا یہاں کا خوبصورت نورانی منجر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہیے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ دوستو ہم اسی طریقے سے دنیا کے الگ الگ بلیوں کی چوکھٹ کا آپ کو دیدار کرانے والے ہیں تو دوستو آپ سے یہی التجا ہے گجارش ہے درخواست ہے کی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو بلیوں کی چوکھٹ پر آنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن فیض جرور مل جاتا ہے دوستو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں روزہ مبارک یہ ہے حضور طاہر ملت اور دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضور طاہر ملت کا کچھ دن پہلے ہی دنیا سے وسال ہوا تھا دوستو اور بھی ادھر یہ کچھ مزارات ہیں جو کہ حضرت میر عبدالبہاب رحمت اللہ علیہ کے پریوار والوں کے ہی ہے جو کہ ہم نے صبح کے ویڈیو میں آپ کو ان کے نام اور ان کا سزرہ پورا بتایا ہوا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ڈسکرپسن میں لنک دے دیا گیا ہے تو آپ چاہیں تو اس پہ جا کر پورا سزرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ادھر آگے اس کے بعد میں جو روزہ مبارک ہے وہ حضرت میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کا آج جو کہ ہم اب آپ کو ادھر لے کے چلنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے کچھ ساتھیوں کی اور خاندانیں نبوبت کی کچھ مزارات دکھاتے ہیں یہ آل رسول کے مزارات ہیں کیونکہ میر عبدالواحد بھی رحمت اللہ علیہ آل رسول ہیں اور دوستو ایسا دنیا کا کوئی مسلم نہیں ہے جو آل رسول سے محبت نہیں کرتا ہو تو دوستو آپ سے بجارش ہے کہ اپنے یار دوستو اور رشتدار اور گھر والوں کو ویڈیو جہدہ سے جہدہ شیئر کریں تاکہ وہ حضور میر سید عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کا دیدار کر سکیں دوستو بلیوں کی چوکھٹ کا دیدار کرنے سے بڑے سے بڑے بگلے کام بن جائے کرتے ہیں تو دوستو چلیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں روزہ مبارک پر حضرت سید میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پر تو کر لیجئے دوستو دیدار عبدالواحد کیونکہ یہ دیدار کرنے کے لیے دوستو نصیب لگتا ہے نصیب بالوں کو ہی اس چوکھٹ کا دیدار ہویا کرتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کس طریقے سے فولوں سے سجے ہوئے ہیں اور دوستو جیسے کہ ان کی وارات آئی ہو تو ولیوں کی چوکھٹ ہمیسا ہی اللہ کے فجل سے اسی طریقے سے چمکتی رہتی ہے اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا جو بھی ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں تو آپ اگر عقیدت رکھتے ہیں آپ کے کوئی کام بنے ہوئے بگڑنے والے ہیں یا بگڑنے والے چل رہے ہیں تو دوستو پرند دعا کی درخواست کریں حجرت سید میر عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کی وارگاہ میں تو دوستو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں خان کا آئے سوئلے ملت کی طرف دوستو ہم نے کل بھی ان سے بہت ہی خوبصورت ملاقات کی تھی اور آج دیکھتے ہیں دوستو کی ملاقات ان سے ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں دوستو سوئلے ملت سجادہ نسین کی وارگاہ میں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ان سے ملاقات کرنے میں لیکن کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی ملاقات کر کر ہی جائے جائے تو چلیے چلتے ہیں اندر ہان کا کہ ان سے پھر سے ملاقات کرنے کا صرف حاصل ہوا دوستو آج تو انہوں نے مجھے ایک یہ سزریر کی کتاب بھی دی جو کہ ہندی اور اردو دونوں میں ہے تو دوستو میرا دل تو بہت زیادہ خوص ہو گیا لیکن مجبور ہوں کہ آگے کا پروگرام آپ کو اب نہیں دکھا سکتا کیونکہ میری بہت طبیعت خراب ہو چکی ہے ابھی میں نے میڈیشن لیے دوا لے گیا تھا تو دوستو آپ سے دعا کے لیے بھی درخواست ہے گجارس ہے کہ دعا کریے جیسا کہ میں آپ کو گاڑی میں دکھ رہا ہوں اسی لیے دکھ رہا ہوں دوستو آپ بھی چاہتے ہیں اگر سوہلے ملت سے ملاقات کرنا تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو آج کا ویڈیو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ختم کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے بہت ہی پشینہ آ رہا ہے لیکن گاڑی میں ایسی بھی چل رہا ہے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو دوستو مجھے ضرورت ہے آرام کی اور آپ سب کی دعا کی تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا ختم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم دعا میں یاد رکھنا